اور خبردار جو آئندہ ہے اس ہر میں دوبارہ قدم رکھنے کی کوشش کی پھر شاید میں بھول جاؤں کہ میں تمہارا باپ ہوں پلیس پلیس بابا آپ ایسا ایسا مت کہ پلیس بابا میں مر جاؤں گی بابا چلی جاؤں یہاں سے شفا اور ہاں یہ ورک شاپ میں نے بہت مان سے اپنی بیٹی کے لیے بنوائی تھی اور تم نے تو بیٹی کہلوانے کا ہی حق ہو دیا ہے تو اس ورک شاپ پہ بھی اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے جس کی خاطر تم نے اپنی باپ کی عزت کو پیروں ترے روندا ہے نا اسے کہو کہ تمہارے شاہن و شان تمہیں ایک ورک شاپ بنا کے دے یہاں سے لے کر گیا ہے نا تو شہزادی بنا کے رکھے جیسے تمہارے باپ نے تمہیں رکھا تھا کیا بات ہے ابھی تک سوئی نہیں آپ مجھ سے شپانے کی ضرورت نہیں ہے جانتی ہوں آپ شفا کو کتنا مز کر رہے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ شفا کے یہاں سے جانے کے بعد میری زندگی کا کوئی پل احسانہ گزرا ہو جس میں مجھے شفا کی یاد نہ آئی ہو لیکن اس کی ہر خوبصورت یاد کے ساتھ اس کے یہاں سے مو اندھیرے میری آنکھوں میں دھول چھوک کر چلے جانا مجھے چین سے جینے نہیں دیتا تو معاف کر دینا شفا کو جو کچھ ہوا ہے اس میں شفا کا تو کوئی قصور نہیں ہے رات کے اندھیری میں وہ جس کے ساتھ گئی ہے وہ کوئی غیر نہیں اس کا اپنا ہے اپنا تھا تو یوں چوری چھپے کیوں لے کر گیا میری عزت کو خاندان بھر میں رسوہ کر کے کیوں گیا ان دونوں نے جو کچھ کیا ہے جانبچ کے نہیں کیا وقت اور حالات نے ان لوگوں کو مجبور کر دیا تھا آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو غلط نہیں لگیں گے یہ تم جا کر اپنے بھائی سے کہو اسے سمجھنا چاہیے آج مختار بھائی اتنے بے رحم ہو گئے ہیں کہ جس شفا کو بیٹی کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی آج وہ کہاں ہے کیسی ہے اس کی ان کو کوئی فکر نہیں بڑے بمان سے ہم سے چھین کر ہماری بیٹی کو یہاں سے لے کر گیا تھا وہ آج کہ اسے اس چھوٹی سے فلیک میں رکھیں میں نے آج اسے بہار سبزی خریدتے دیکھا ہے سینی آپ کو غلط پہمی ہوئی ہے آپ نے کسی اور کو دیکھ لیا ہوگا وہ آج کا تو اتنا بزنس ہے اور مجھے نہ اپنے خون پر پورا یقین ہے وہ شفا کو کبھی بھی برے حال میں نہیں رکھ سکتا اسی یقین نے میری بیٹی کو اس حال میں پہنچا دیا ہے خون تو مختار بھائی بھی ہے انہوں نے تو لاج نہ رکھی خون کی بس آپ کے اور مختار بھائی کی انہ کی وجہ سے نا نقصان صرف میری بیٹی کا ہو رہا ہے سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن ماں باپ کی شبکت سے محروم ہے وہ دیکھو شیری میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر شفا یہاں لوٹ کر آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے لیکن میں وہاں آج کو اپنا داماد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اپنی بیٹی کو آج اس حال میں دیکھ کر تو ہرگز نہیں یہ کیا کہہ رہے آپ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں شفا کا شہر ہے وہ اسے چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہے؟ زفر خدا کے لیے بیٹی اور داماد کے لیے اپنا دل بڑھا کر لیں موسیقی 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 میرا دل نہیں کر رہا بھائی میرا دل نہیں کر رہا بھائی میرے زیادہ امپورٹن کی ہے کہ تم ناشتہ کرو اور اگر تمہارا دل نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں پھر بھی کھاؤ کیونکہ کل میں نے ریسرچ کی تھی کہ جو بی بی ہوتا ہے اس کی گروہت کے لیے ہیلڈی بریکفرس is very important تم نے ڈجیدل مارکٹنگ کیا یہاں پھر گائنا میں سپیشلائزیشن میں نے عشق کیا اور عشق انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے ایسیم اللہ تم جاتے ہو کے نہیں جس چا دکھو جا دا ہاتھ سا ٹھیک رہا میں عجید ہوتا ہوں تب تک برےکفسر کر لیے رہا میں کرلوں ہم آج میں دل نہیں کر ڈکے 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 ڈرلیلیکس کیوں کی اسے